ایموشنز پہ کافی میرے آپ کو لیکچرز مل جائیں گے ایموشنل مینجمنٹ پہ مل جائیں گے ایموشنل انٹالیجنس پہ مل جائیں گے اور میں بڑا تفصیلی اس پہ بات چیت کرتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سٹرنج ہے ایموشنز کی جس کو ذہانت کا درجہ قرار دے دیا گیا کہ اگر آپ ذہانت کے قسمیں دیکھیں جو ملٹپل انٹالیجنس کی تھیوری میں ہیں وہ نو قسمیں ہیں جو ہاورڈ گارڈنر نے بتائی ہیں لیکن اس کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور دنیا کو پتہ لگا کہ ایک انٹالیجنس کی قسم اور ہے اور وہ انٹالیجنس ہے کہ آپ ایموشنل ہی کتنے سٹرنگ ہیں اور آپ ایموشنز کو استعمال کیسے کرتے ہیں آپ اگر کبھی اس کو گوگل کریں ایموشنل سٹرنج کو یا ایموشنل انٹالیجنس کو تو اس کا جواب ہی آتا ہے یہ کیا ہوتی ہے پہلے تو ہم ایکسپرین کریں گے پہلے تو اس سے بھی پہلے بلکہ ہمیں سمجھنا پڑے گا ایموشنز کیا ہیں ایموشنز آپ اگر آپ بڑے بغور اپنی پوری پرسنلیٹی کا مشاہدہ کریں تو آپ کی جو ذات ہے آپ کی جو شخصیت ہے اس کے کئی حصے ہیں جن کو بڑے آرام سے پہچانا جا سکتا ہے مثلا جب بھی ریشنل کوئی چیز ہوگی لوجیکل ہوگی آپ اس کی پراپر ریزننگ دیکھیں گے تو وہ مائنڈ کی قوالٹیز ہیں ساری کی ساری یہ مائنڈ کے ساتھ جڑتی ہیں یعنی جب بھی لوجیک آئے گا لوجیک مین 2 پلس 2 is equal to 4 ٹھیک ہے یہ لوجیک ہے تو لوجیک سے جب بھی کوئی چیز نہیں ہے ریشنل کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ مائنڈ ہوگا لیکن جو ایموشنز کی دنیا ہے وہ بھی اپنے اندر ہی ہے جس طرح لوجیک ہمارے اندر ہے اسی طرح ایموشنز بھی ہمارے اندر ہیں اور ایموشنز کیا ہیں ایموشنز دراصل انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ محسوس کیسا کر رہے ہیں جو بھی آپ کے احساسات کی دنیا ہے اس کا جو انڈیکیٹر ہے مائنڈ کی دنیا کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں گے اور وہ اندازہ لگائیں گے کہ میں نے فرض کریں پیپر اٹھایا ہویا تو میں پیپر کا بھی ایک اندازہ لگاؤں گا یہ کچھ گرام کا لگ رہا ہے یہ 20-25 گرام کا ہے میں فاصلے کا اندازہ لگاؤں گا یہ کیمرہ جو میرے سامنے ہے اس وقت یہ میرے سے تقریباً کوئی دو فٹ کے فاصلے پہ ہے میں ہر چیز کو اگر مابوں گا پرکوں گا اپنے برین کے ذریعے مائنڈ کے ذریعے تو وہ لوجیک اور ریشنل ہو جائے گا لیکن جب میں یہ کہوں کہ مجھے یہ پیپر اٹھا کے کیسا لگ رہا ہے یہ کیسا لگ رہا ہے یہ ایموشن ہو جائے گا کیونکہ محسوس کرنا جو ہے وہ ایموشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں کہوں یہ مجھے دو فٹ کے فاصلے پہ کیمرہ میرے سے دو فٹ کے فاصلے پہ ہے یہ ایک لوجیک کی بات ہے لیکن میں یہ کہوں مجھے دو فٹ سے یہ کیمرہ کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے تو یہ ایک ایموشنز کی بات ہو جائے گی میں اگر لوجیک سے کہوں کہ آپ یہاں پر اس وقت 54 لوگ موجود ہیں دو کلاسز کے 54 لوگ پریزنٹ ہیں یہ ایک لوجیک ہے ایک دماغ کی بات ہے میں یہ کہوں کہ آپ سے مجھے بات چیت کر کے کیسا لگ رہا ہے تو یہ ایموشنز میں بات چلی جائے گی یعنی کونٹیٹی سے اگر میں دیکھوں کہ میرے احساسات کیا ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایک بندہ کہتا ہے میں نے کروڑ پیا کمایا تو کروڑ پیا ایک لوجیک ہے ایک کروڑ پیا ہونا اب اسے پوچھا جائے کیسا لگ رہا ہے تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ایک بندہ کہے گا کروڑ پیا کمانے کے بعد کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں بڑے خوشی محسوس کر رہا ہوں تو اسے پوچھا جائے گا کیوں خوشی محسوس کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی مجھے امید نہیں تھی مجھے تو پچاس لاکھ روپے کی امید تھی تو امید سے زیادہ کما لیا یعنی پچاس سے اگر دگنا ہو گیا تو کروڑ پیا ہو گیا تو کروڑ پیا ہو گیا تو اب مجھے خوشی ہے یعنی امید سے زیادہ کچھ ہوا تو خوشی آگئی اچھا احساس ہو گیا دوسرے سے پوچھا جی آپ نے کروڑ پیا کمایا آپ کو کیسا لگتا ہے کہتا جی میں بڑا نا امید ہوں کیونکہ مجھے دو کروڑ پیا کمانے کی امید تھی لیکن میں نے کروڑ پیا کمایا لہٰذا میں نا امید ہو گیا ہوں اب کیا ہوا کہ امید اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے احساسات کی دنیا ایکٹیو ہوتی اور آپ کو برا لگتا ہے تو انسان ایک وقت میں کیا کچھ اس کے اندر ہے اور اللہ نے کتنی زیادہ خوبی ہیں فکلیٹی سٹرنٹھ اس کے اندر رکھی ہیں لوجک کی سٹرنٹھ ہے جس کے ساتھ آپ زندگی جیتے ہیں لیکن ایموشنز کی بھی سٹرنٹھ ہے اور ایموشنز کی جو سٹرنٹھ ہے میں یہ بات کہوں کہ ایموشنز لوجک سے زیادہ مضبوط ہے لوجک جو ہے اس کی ایک ٹیرٹری یا اس کی حدود لیمیٹڈ ہے ایموشنز کی حدود بہت زیادہ ہے مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ مجھے برا لگتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی ایک ریزننگ ہے کیونکہ اس نے میرا نقصان کیا چلیں جی نقصان کیا آپ کو برا لگتا ہے لیکن یہ جو کسی کا نقصان کرنا اور آپ کو برا لگنا این ممکن ہے کوئی نقصان کرے اور کسی کو اتنا برا لگے کہ وہ ایموشنز یعنی نفرت کے جذبے سے اس کو مار دے اب مجھے بتائیں لوجک جو ہے وہ نہیں مانتا کہ برا لگے تو مار دینا چاہیے لیکن ایموشنز میں جب بات جاتی ہے تو ایموشنز کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے برا لگا یہ میرے مطابق نہیں ہے تو اس کو مار دینا چاہیے اب لوجک پیچھے رہ گیا اور ایموشنز آگے نکل گئے ایک اور مثال لیجئے سارے گھر والے سمجھاتے ہیں کہ آپ کو یہاں شادی نہیں کرنی چاہیے اچھا یہاں پر کوئی لوجک نہیں ہے یعنی لوجک کا کہہ لیں جتنا اچھا ستیہ ناس لائف پارڈنر کے انتخاب پر ہو رہا ہوتا ہے اس سے اچھی مثال اور آپ دیکھیں جیسی میں نے یہ بات کہی ہے سب کے چہروں پر مسکرہت ضرور آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنے ایموشنز کے ہاتھوں تنگ ہیں اور ایموشنز ہمیں ہائیجیک ضرور کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے لوجک پیچھے رہ جاتا ہے اچھا امہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھ بیٹا ان کے گھر میں گئی ہوں اور ان کی میں نے عورتوں کا ورتن دیکھا ہے رہنا سینہ دیکھا ہے کچن دیکھا ہے توڑ طریقے دیکھے ہیں لوجک پہ لوجک بتا رہی ہیں اچھے لوگ نہیں مجھے لگ رہے ہیں والد صاحب کہتے ہیں کہ میری بات سنو بیٹا یہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے یہ بڑی دور تک بات جاتی ہے نسلوں تک بات جاتی ہے تو آج تم جس بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہو وہ کوئی لوجک نہیں ہے وہ تمہیں اچھا لگنا جو ہے وہ ایموشنز کی ڈومین ہے اور ایموشنز جو ہیں وہ ہاوی ہو جاتے ہیں لوجک پہ وہ غالب آ جاتے ہیں لوجک پہ تو لوجک جتنا مرضی اچھا ہو آپ کمال دیکھیں لوجک یہ ہے کہ یہ یعنی سب کہہ رہے ہیں یہ نہ کام ہو جائے گی یہاں اس کے کئی ایسپیکٹس دیکھیں نہیں جا رہے ہیں لیکن ایموشنز کہیں کہ نہیں نہیں مجھے اچھا لگتا ہے اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو میں تو مر جاؤں گا میں تو جی نہیں سکتا میں تو فنا کر دوں گا اس طرح کے سارے ڈائیلوگز جو ہیں وہ ایموشنز کے ہیں تو ایموشنز دراصل لوجک پہ ہاوی آنے والی چیز ہے اچھا اب دیکھیں ہماری ساری جو ٹریننگ ہے جو جسے ہم ایڈوکیشن کہتے ہیں یا گرومنگ کہتے ہیں تعلیم اور تربیت ہماری میں ہمیشہ یہ بھی ڈیبیٹ رہی کہ تعلیم ہی تعلیم ہے تربیت تو ہے کوئی نہیں ساری کی ساری تعلیم میں ایڈوکیشن میں لوجک کو بہتر کرنے کی ساری کی ساری ٹریننگز ہیں میتھ ہے فیزکس ہے کیمسٹری جو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں جو جو کچھ ساری زندگی آپ پڑھتے رہے ہیں آپ نے انجننگ پڑھ رہی ہیں آپ نے سائنس پڑھ رہی ہیں آپ بزنس پڑھ رہے ہیں یہ سب لوجک ہے یعنی بزنس ہوتا ہی لوجک سے اس میں لوجک کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے لیکن آپ دیکھئے کہ زندگی میں کیا ہر فیصلہ میں نے تو صرف ایک شادی کے فیصلے کی بات کی کیا ہر فیصلہ ہمارا لوجیکل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے زیادہ تر فیصلوں کی تعداد اگر ہم سو فیصلے کہیں تو سو میں سے زیادہ تر جو فیصلے ہیں میں اس کو فگر نہیں دے رہا میں زیادہ تر کہہ رہا ہوں وہ ایموشنل ہوتے ہیں وہ ایموشنز کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جاتے ہیں ایک اور مثال اتنی زندگی میں مثالیں ہیں ایموشن ورسز لوجک یہ کہیں لکھ لیجئے گا ایموشن ورسز لوجک تو آپ ٹی وی لگاتے ہیں اور سامنے ایک ایڈ چلتا ہے وہ جو ایڈ چلتا ہے اس ایڈ میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے چائے کپ اگر آپ پیتے ہیں اور یہ دودھ آپ استعمال کر رہے ہیں ہائیڈنر یوز کر رہے ہیں تو یہ جی چستی لائے گا آپ میں اور آپ کمال آپ کی صحت ہو جائے گی اور آپ بھاگتے پھریں گے اڑتے پھریں گے اچھا وہ جو سب کچھ دکھایا گیا اس سے آپ کا آپ کے انہوں نے لوجک کو ہٹ نہیں کیا انہوں نے آپ کی ایموشنز کو احساسات کو ہٹ کیا کیا کبھی ایسا ہوئے کبھی آپ نے ایڈ پہ دیکھا ہو ایڈ میں جس بندے نے جو چیز بیچنی ہے وہ بدصورت ہو نیور میں کہتا ہوں سگرٹ پینے والا بھی دکھائیں گے وہ موڈل دکھائیں گے آپ کو وہ بڑا سمارٹ دکھائیں گے وہ ہینڈسم دکھائیں گے اس کے مطلب ڈینٹ بیٹھ کے اس نے لگائی ہوں گی لیکن وہ سگرٹ کے اشتہار میں آیا ہوگا آپ جتنے اشتہاروں کے جو ایکٹرز ہمیں ملتے ہیں لوگ ملتے ہیں ٹی وی میڈیا پہ وہ سب کے سب اگر میں کہوں شاید نائنٹی نائن پرسنٹ اس پروڈکٹ کو یوز نہیں کر رہے ہوتے وہ پتی ہو وہ چائے ہو چینی ہو وہ کچھ بھی ہو وہ خود یوز نہیں کر رہے ہوتے میں کہتا ہوں کہ وہ سب کے سب موڈلز جو وہ کریمیں اگر واقعی لگا لیں تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو خلاف چڑھائیں گے کہ یہ نہیں لگانی چاہیے کریم یا یہ پہلے حافظ صاحب مسکرہ رہے ہیں حافظ صاحب میں دیکھ رہا ہوں حافظ صاحب کو حافظ صاحب ممکن ہے کہ وہ پہلے کہے کہ یار مجھے یہ جاننا چاہیے مجھے لگانی بھی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے یعنی وہ فوراں جب آپ متنفر ہوتے ہیں یہ بات بڑے دہا ہان سے سنیے گا آپ متنفر ہوتے ہیں تو آپ لوجک پہ چلے جاتے ہیں ایموشن سے چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ریجیکشن لوجک سے کرتے ہیں ستیاناس ہو گیا مجھے ایریٹیبل باؤل سینڈرام ہو گیا یا مجھے جناب وہ ہے وہ قبض ہو نے لگ پڑی یا مجھے کوئی اور نیا مسئلہ پڑ گیا تو آپ کو پتہ لگا وہ جو چاہے میں جس اشتہار سے متاثر ہو کے پی رہا تھا اس نے میرا ستیاناس کر دیا اب لوجک آ گیا تو ہماری زندگی میں ایموشنز بہت زیادہ ہیں اور ایموشنز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اور ایموشنز کی ٹریننگ بھی کوئی نہیں ہے یہ سب سے اہم چیز آج کے موضوع کی یہ ہے کہ ہماری ایموشنل سٹرنٹھ یا ایموشنل انٹیلیجنس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے میں روز یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے میں اپنے جب گھر جاتا ہوں شام کو ٹی وی کر کے میڈیا کر کے تو بلکہ روز کی روٹین ہے یا ویگم صاحبہ یا بچہ مجھے کہے گا گھر کا کہ پاپا دیکھیں اس دوسرے نے مجھے ایریٹیٹ کیا ہے ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ایک بیٹا کہہ رہا ہے دوسرے بیٹے نے مجھے ایریٹیٹ کیا ہے بیٹی آ کے کہے گی یہ دیکھیں جی مجھے حادی نے بڑا آج تنگ کیا ہے اور مجھے یہ کہتا رہا ہے تو میں آگے سے انہیں کہتا ہوں کہ اب دو جواب ہے اس پہ حادی کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا تھا آپ کو تھوڑی شرم آنی چاہیے وہ آپ کا بھائی ہے وہ آپ کی بہن ہے اور احساس کریں دوسرے کے ایموشنز کا اچھا اس کو میں کہوں گا کہ بیٹے اگنور کر دو برداشت کر دو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ جو اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے اچھا لیکن میں آپ کو کہوں یہ بات میری شاید کہنا کبھی انہیں سمجھ آئے کہ پاپا ایسا کیوں کہتے تھے یہ نصیت ہی کیوں کرتے تھے یہ نصیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے یہ انتہائی کارگر نصیت ہے ایموشنل منجمنٹ کے لیے یہ نصیت انتہائی محصر ہے یہ سکھانے کے لیے کہ آپ نے اگنور کرنا سیکھنا ہے یا ہر چیز کو اہمیت نہیں دینی یا زندگی میں کوئی بھی واقعہ اتنا اہم نہیں ہوتا کہ ہم اس سے اتنے برے اثرات لیں کہ اپنی زندگی کو روک کے بیٹھ دیں یا ہر گیند جو میں کہتا ہوں ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب چیزوں کی پیچھے ایک میسج ہے کہ ہمیں لوجک کو ہی بہتر رکھنا چاہیے لوجک کو اب میں لوجک کو بھی تھوڑا سا تفصیل سے ایکسپرین کروں گا سو ہماری زندگی کے بے شمار بھومنٹس جس میں ہم ہائی جیک ہوتے ہیں ایموشنز کے ہاتھوں وہ اچھی چیز نہیں ہے یہی وجہ ہے ایک بڑا مشہور جملہ اکوٹیشن میں نے کوٹ کی ہوئی ہے پہلے کسی لیکچر میں اس لئے دھورا دیتا ہوں کہ اس سٹویشن میں آپ کو زیادہ اچھی سمجھ جائے گی کہ انسان اور انسانی پوری تاریخ اس میں اگر پوری ہسٹری کے ریکارڈز نکالے جائیں تو ان سارے ریکارڈز میں اگر ڈسینز کو نکالا جائے یعنی انسانوں کے آج تک کے سارے فیصلوں کی فہرست تیار کی جائے وہ کروڑوں اربوں فیصلیں ہیں ہماری اپنی زندگی کے ہزاروں فیصلیں آپ اپنی زندگی کے سارے فیصلے اگر لکھنے تو آپ کو پشتانا ہمیشہ ایموشنل فیصلے پہ پڑھتا ہے یا زیادہ تر آپ ایموشنل فیصلے پہ پشتاتے ہیں لوجیکل فیصلوں پہ نہیں پشتاتے ہیں لوجیکل فیصلوں میں جب آپ اگر غلطی ہوتی ہے تو آپ لوجیک کو امپروو کر لیتے ہیں آپ کے تو یہ لرننگ آگے نکلے ایموشنل فیصلے آپ کو ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو گلڈ دیتے ہیں شرمندگی دیتے ہیں آپ اپنی زندگی میں جہاں جہاں غصہ کی ہے میں آپ گیرنٹی سے کہتا ہوں میرے سننے والے جتنے بھی بہن بھائی اس وقت موجود ہیں ایک بڑی تعداد کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ جب وہ کسی پہ غصہ کر لیتے ہیں تو بعد میں ان کو شرمندگی بڑی ہوتی ہے یعنی میں نے تو دیکھا ہے کہ میں بھی ایک ایموشنل ایموشن ڈرائیو پرسن رہا ہوں اس کو میں نے آہستہ آہستہ منیج کیا ہے کہ میں اگر غصہ کر دوں تو میرا وہ دن چھوڑ کے اگلا دن بھی خراب ہو جاتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے میں کیوں پرووک ہو گیا یا مجھے کسی نے کیوں پرووک کر دیا یا مجھے کسی نے کیوں جگا دیا مجھے ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے اتنا سخت غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب یہ سائن ہے کہ بندہ ایموشنل فیصلے سے اچھا اسی طرح بعض اوقات آپ جیسا بندہ ہوتا ہے آپ ویسی اس کے حرکت کر دیتے ہیں یعنی برے کے ساتھ برے کر دیتے ہیں اچھا ضمیر ایک ایسی چیز ہے ضمیر بھی لوجک ہی ہے وہ لوجک آپ کو بات میں کہتا ہے یار مجھے کیا ضرورت پڑی تھی میں چھوڑی دیتا اس کو اگنور کر دیتا بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ خود پنگا لے لیتے ہیں آپ خود کسی کے ساتھ آپ چھیڑ دیتے ہیں اس کو اور وہ چھیڑا ہوا جو معاملہ ہے وہ کئی دن تک اس کی طوالت ہوتی ہے طویل ہو جاتا ہے آپ بعد میں کیلکولیٹ کرتے ہیں یار یہ لڑائی کر کے تو میں نے اپنا نقصان کروایا میں نے کتنا وقت کتنی انرجی اس کو دے دی اور کاش میں اس کو سیو کر لیتا بعض اوقات آپ دیکھئے گا کہ آپ کسی ایموشنل ڈیسین کے بعد سوچتے ہیں یار یہ میں نے کیا کیا اس وقت غصہ ہمیشہ پشتاوا دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ غصہ ایموشن ہے نفرت بعد میں پشتاوا بنتی ہے کیوں؟ کیونکہ نفرت ایک ایموشن ہے نفرت لوجک نہیں ہے آپ نکال کے دیکھ لیجئے وہ سب کے سب ایموشنز اچھا اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ اگر ایموشنز اتنے ہی برے ہیں تو قدرت ہم میں ڈالتی نہ سوچیں ذرا یعنی ہم نے سب نے سرحل آیا اور میں نے بولا کہ ہم نے مل کے اتنی زیادہ بد ہوئی ہیں کی ہیں ایموشنز کی اللہ ہمیں معاف کرے سوچیں اگر ایموشنز اتنے ہی برے ہوتے تو قدرت ہم میں نہ ڈالتی پھر کتنے ڈالے؟ لوجک سے بہت زیادہ ڈالے یعنی لوجک سے زیادہ جو سٹرنٹھ ہے بڑی ایٹم بام جیسی طاقت آپ میں پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایموشنز ہیں نہ ہوتے اچھا کیوں ڈالے؟ قدرت نے رب نے کبھی غور کیجئے گا اس کی کئی تو جی ہاتھ ملیں گی کئی وضاحتیں میں آپ کو دوں گا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے انسان کے اندر جو ڈیٹرمنیشن ہے لگے رہنا ہے پیشن ہے وہ لوجک سے نہیں آتا وہ پیشن سے آتا ہے سد پارہ سردی میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے کیٹو پہ یعنی اگر لوجک سے دیکھیں اگر کیلکولیٹ کر کے دنیا کے سارے ریکارڈ اور سارے سائنٹسٹ اور سارے باڈی کو سمجھنے والے اور سب کے سب برینز کٹھے ہو جائیں وہ لوجک سے کہیں گے یہ بے وکوفی ہے یعنی اس میں زیادہ چینس یہ ہے کہ تم زندہ نہیں روگے لیکن یہاں پر اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انسان کتنا بلند ہے انسان کتنا اونچا ہے انسان کی حمد پہاڑوں سے بڑی ہے یعنی اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک پاکستانی نیرے ریکارڈ توڑ دی ہے پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہوگا یہ ایموشنز ہے تو یہ ایموشنز کا ایک پوڈکٹیو یوز نکل آیا ایموشنز کا پوڈکٹیو یوز اتنا زیادہ ہے جو ہمیں نہیں پتا یعنی ہم اگر ایموشنز کو پوڈکٹیو وے میں استعمال کرنا شروع کر دیں ایموشنز کو طریقہ کار بہتر طریقے سے استعمال شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ یو ارہا سوپرمین ایک غیر معمولی انسان وہ ہے جو اپنے ایموشنز کو استعمال کرنا جانتا ہے اور استعمال بھی کیسے فائدہ مند طریقے سے یعنی پوڈکٹیو وے سے اور یہی ڈیفنیشن ہے ایموشنل سٹرنس کی ایموشنل سٹرنس کیا ہے جی ایموشن سٹرنس کا مطلب ہے کہ ایک پرسن کے پاس جو ایموشنز ہیں وہ ان ایموشنز کو یوز کیسے کرتا ہے پوڈکٹیو وے میں جتنا پوڈکٹیو وے میں یوز کرتا ہے اتنا ایموشنلی وہ کیا ہے سٹرونگ ہے اب ابھی تک کی بات چیت کو میں اس لیے دوہر آ دیتا ہوں کہ جو بعد میں ہمارے پارٹسپنٹس جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کو یہ بات ساری سمجھ آ جائے ہم آج بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں ان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے ہماری ساری ایجوکیشن اور جو ہماری ڈگرییں ہیں وہ لوجک کو تو امپروو کرتی ہیں وہ ریشنل چیزوں کو تو امپروو کرتی ہیں لیکن وہ ہمارے ہمارے ایموشنز کو امپروو نہیں ہونے دیتی ایموشنز ہمارے امپروو نہیں ہوتی ایموشنز پہ جو گرپ ہے جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے ایموشنل سٹرنٹھ ہے وہ امپروو نہیں ہوتی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں زیادہ ڈامیننٹ جو ہے وہ ایموشنز ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زیادہ تر ہمارے ایموشنز ہم پہ قابو پا جاتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایموشنل فیصلے ہیں وہ اکثر پشتاوے کا سبب بنتے ہیں اور آپ جتنے اشتہار دیکھتے ہیں وہ سب چیزیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ آپ کو ایموشنز کو ہٹ کرتی اور جب ایموشنز کو اچھا میں آپ کو ایک ویسے ایک وہ بات بتا رہا ہوں جو یعنی میڈیا میں ہم بیٹھ کے کرتے ہیں ٹی وی پہ وہ ٹی وی پہ کہتے ہیں ہم ٹرانسمیشنز یا ٹی وی جتنے کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر رونا آ رہا ہے تو روکنا نہیں ہے آپ نے تو وہ ہم اپنے پروڈکشن کے لوگوں سے کہتے تھے کہ کیوں نہیں روکنا وہ کہتے ہیں اس سے ریٹنگ بڑی ہائی ہو جاتی ہے تو اگر ایک مشہور بندہ ایک سیلیبرٹی ایک اینکر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے اگر کسی نے اس وقت ریمونٹ کنٹرول پر وہ چینل لگایا وہ تو وہ رک جائے گا ایموشنز ہمیں اپیل بھی بڑا کرتے ہیں ہم ایموشنل باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں ہم جب کچھ ایکسپین کرتے ہیں تو ہم لوجک سے ایکسپین نہیں کرتے ہم اکثر اپنے احساسات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دوں آپ فاؤنڈیشن سے آپ سب کی بڑی محبت ہے اس ادارے کے ساتھ تو فاؤنڈیشن کو آپ لوجک سے نہیں محبت کرتے کیونکہ لوجک کے تبار سے تو اس کے مقابلے میں کوئی اینورسٹری لیں وہ ایکڑوں میں ہے تو سینکڑوں ایکڑ میں ہوگی اس میں گرینری بڑی ہوگی اس میں چھوٹا سا لون ہے چھوٹی سی جگہ ہے آپ اپنے ایموشنز کی وجہ سے اسے محبت کرتے ہیں اور وہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہ سب کا روئیہ سب کا ایٹیچوڈ وہ جو کیر ہے وہ جو احساس کیا جاتا ہے وہ آپ کے ایموشنز کو ہٹ کرتی ہے تو جب ایموشنز کو ہٹ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے بھلا لگتا ہے لیں جی آگے چلیں گے تو ہمیں پتا لگا کہ جو ایموشنز ہیں وہ اس طرح سے انسان کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں اب اس کی ٹائپس ہیں آپ اگر گوگل کریں تو مختلف طرح کے جواب آئیں گے کہ ٹونٹی سیون ٹائپس اف ایموشنز ہیں فیفٹی سمتنگ بھی ففٹی سکس یا ففٹی فور بھی کہا جاتا ہے ایموشنز کی کئی ٹائپس ہیں اچھا اب احساسات کی دنیا اگر اتنی بری ہے تو ہوتی نہ آخر میں نے یہاں بات ختم کی تھی کہ اگر یہ بری ہوتے تو پھر نہ ہوتے لیکن میں نے بتایا کہ ایساسات یا ایموشنز بڑی ضروری چیز ہیں کیسے آپ کی پوری کی پوری شخصیت آپ کی پسند اور نا پسند وہ ایموشنز میں پڑی ہوتی ہیں آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں یا آپ کو بھلے لگ رہے ہیں مجھے میں نے آج یہ سوٹ پہنا ہے اوپر میں نے ویسکوٹ گری کلر کی پہنی ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے کیوں اچھا لگ رہا ہے یہ جو مجھے اچھا لگنا ہے یہ ایموشن ہے میری زندگی کی جتنی پراؤگرس آپ سب کی زندگی کی جتنی پراؤگرس ہے وہ لوجک سے نہیں ہے وہ ایموشن سے ہے دنیا میں کوئی انوینشن نہ ہوتی اگر ایموشنز نہ ہوتے کیوں نہ ہوتے سر ممکن نہیں تھا پچیس پچیس سال لگے ہیں ایک ایک انوینشن پر پولیوں کے کتھرے بنانے پر سالوں لگ گئے ایک ونڈو بنانے پر سالوں لگ گئے چاند پر پہنچنے کی پتہ نہیں ہزاروں کوششیں ناکام ہیں اس کے بعد بندہ چاند پہ پہنچتا ہے یہ جتنی انوینشن ہے جتنی پراؤگرس ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے پیشن ہے اس کے پیچھے جنون ہے اگر ہاتھ پہ ہاتھ در کے لوجک سے ممکنی یہ جو لوجکل سی بات کی جاتی ہے کہ لنگ رہی ہے تو لنگ آلو وہ ٹھیک ہے کانٹنٹمنٹ اپنی جگہ بڑی ضروری ہے لیکن یہ دنیا جن کے دم سے ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور دنیا کے سارے کانٹریبیوٹرز اپنے ایموشنز کو بھلے سے استعمال کرتے ہیں ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ غیر معمولی انسان اپنے ایموشنز کو بہتر طریقے سے استعمال کرتا ہے اور جتنا بہتر طریقے سے وہ اپنے ایموشنز کو استعمال کرتا ہے اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے اب یہاں تک پہنچنے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یعنی میں اگین کہوں یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ دس نشستیں ہو سکتی ہیں لیکن میں آج کے اس ساری جو گفتگو ہے اس کو ایک جہت میں لے جا کے کلوز کروں گا اور کچھ کوئشن آنسر لے لوں گا آج کی جو ہماری گفتگو کا اگلا حصہ ہے کہ وہ کون سے آدتیں ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے وہ کون سی آدتیں ہیں جو آپ کو ایموشنلی ویک کرتی ہیں تو ممکن ہے وہ آپ میں ہم میں مجھ میں کسی میں بھی وہ آدتیں اگر پائی جاتی ہیں وہ آدتیں جو آپ کو ایموشنلی ویک کرتی ہیں تو کیوں نہ ان کو ڈرس کیا جائے اچھا اب یاد رکھیں کہ آپ جب بھی بات کریں گے آدت کی تو اس کا مطلب ہے وہ کام جو سپونٹینیس ہو جاتا ہے آٹو ہو جاتا ہے جس پہ زور نہیں لگانا پڑتا اگر آپ پچھلے سارے لیکچرز نکال لیں ایموشنلی ویڈرس پہ میرے بلاغز نکال لیں ہیبٹس پہ بلخصوص بلاغز نکال لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ہیبٹ ہے وہ ایک ایسا کام ہے جو روپیٹ کر کر کے آپ نے اس کی پریکٹس کر لی ہم دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں ہمارے لیے دائیں ہاتھ سے لکھنا کوئی مشکل نہیں لیکن جو بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے اگر وہ دائیں ہاتھ سے لکھے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا سیدھے ہاتھ والا الٹے ہاتھ سے لکھے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا مجھے اگر کہا جائے کہ میں نے بات کرنی اور سر نیچے کر کے کرنی اور دیکھنا نہیں ہے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا مجھے عادت نہیں ہے میں آئی کانٹیکٹ بات کنیکٹ کر کے اپنے ساتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں میری عادت بن چکی تو اسی طرح جس طرح ہمارے کاموں میں عادتیں ہیں اسی طرح ہماری ایموشنل حیبٹس بھی ہوتی ہیں یعنی کچھ ایسی حیبٹس ہوتی ہیں جو ایموشن کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوتی ہیں اور میں ان حیبٹس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں تو ایک ایک حیبٹ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گا دوبارہ بتا رہتا ہوں ہم ڈسکیشن اب کر رہے ہیں کہ وہ کون سی عادتے ہیں اگر وہ آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ ایموشنلی ویک ہیں یا ویک ہوتے چلے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں ان عادتوں پہ آج سے ہم کابو پائیں اگر ہم کابو پائیں گے تو کیا ہوگا ہم ایموشنلی مضبوط ہو جائیں تو پہلی جو عادت ہے فسٹ ہیبٹ وہ یہ ہے کہ آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے not believing in yourself اگر آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے جس کو self confidence کہتے ہیں ایک self believe کہتے ہیں اچھا self believe کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سن لیجئے گا آپ جو کچھ بھی ہیں آپ کاروباری بندے ہیں پڑھتے ہیں student ہیں یہ جو بھی آپ کی تعریف آپ کی نظروں میں ہیں آپ اپنی نظروں میں جو بھی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو مطبر سمجھتے ہیں مطبر کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں ہوں اور یہ میری strength ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا self believe ہے self doubt کا مطلب ہے جو self ہے جو آپ ہے اس پہ آپ کو شک ہے میں پڑھاتا ہوں میں lecture دیتا ہوں میں ٹی وی پہ بھی آ جاتا ہوں میرا ایک یقین ہے میرے بارے میں کہ یہ میں کر سکتا ہوں یہ جو یقین ہے یہ کروا دیتا ہے کام سارے لیکن اگر فرض کریں یہ میں کر سکتا ہوں لیکن میرا خود پہ ہی یقین نہ ہو تو کیا ہوگا جب میرا خود پہ یقین نہیں ہوگا یہ جو self doubt ہے یہ جو خود پہ یقین نہ ہونا ہے یہ مجھے emotionally weak کرے گا یاد رکھی گا self confidence جو ہم بار بار کہتے ہیں بچوں میں اعتماد پیدا کرنا بڑا ضروری ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو اصل میں education ہے آپ یاد کریں وہ lecture جس میں میں نے کہا ہوا ہے کہ education کے 3 seasons ہیں پھر میں نے اور lecture دیا 4 seasons ہیں اس میں پہلا سی اگر آپ یاد کریں وہ confidence تھا اگر پڑا لکھا انسان پور اعتماد نہیں ہے اور اعتماد کی نشانی یہ ہے اس میں initiative کی power ہو وہ قدم اٹھا سکے اس میں جرت ہو کہ وہ آگے بڑھ سکے تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ میں آپ کا self پہ believe ہوتا ہے خود پہ یقین ہوتا ہے تو آپ کی جو strengths ہیں اچھا اب آپ دیکھیں جب آپ کو اپنا پتا ہے نا تو پھر بھی بڑا آسان ہو گیا آپ کے لئے فیصلے کرنے ہیں مثلا آپ کو پتا ہے کہ یہ میں کر سکتا اور یہ میں کام نہیں کر سکتا اچھا مجھے کو کہے قاسم صاحب آپ صرف لیکچری دیتے تو میں انہوں نے کہوں گا جی میں ادارہ بھی چلاتا ہوں یا میں نے ادارے بھی چلائے ہیں یا میری لئے team system کو لے کر چلنا اور اس کا ایک نظام بنانا مجھے آتا ہے یا مجھے project management آتی ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ میرا ایک believe ہو گیا کسی نہ کسی کام کے نتیجے میں ایک یقین مجھے ملا کہ یہ میں کر سکتا ہوں میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو پانی میں دھکا دیتا ہے اور آپ ہاتھ پاؤں مار کے باہر نکل آتے ہیں تو آپ میں ایک یقین آ جائے گا کہ ہاتھ پاؤں مار کے اپنے ہاتھ پاؤں مار کے باہر نکلا جا سکتا ہے کسی بھی situation میں اپنی کوشش سے اپنی effort سے محنت کر کے زور لگا کے باہر نکلا جا سکتا ہے یہ ہے self believe تو self believe پہلی چیز ہے کس کے لیے جی emotional کے حوالے سے مضبوط ہونے کے لیے emotional strength کے لیے جتنا آپ میں خود اعتمادی ہوگی اتنا زیادہ آپ emotionally strong ہوں گے جتنا آپ میں self doubt ہوگا خود پہ یقین نہیں ہوگا سو خود پہ یقین کے لیے خود کو سمجھیں assignment کیا ہے خود کو سمجھیں assignment یہ ہے اپنی strength سے لکھیں ساری کی ساری assignment یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو خیر کے کلمات لوگوں نے کہیں وہ بھی لکھ کے رکھیں assignment یہ جو skills آپ کے پاس ہیں کبھی اس کی list بنائیں کہ میرے پاس کتنی skills ہیں assignment یہ ہے کہ ethics morals جو آپ میں پائے جاتے ہیں جس پہ آپ کا مکمل یقین ہے کہ یہ میرے میں ہیں اس کو لکھ لیں کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ جس میں confidence نہیں ہوتا اعتماد نہیں ہوتا اگر اسے موقع دیا جائے تھاپڑی ماری جائے شاباشی دی جائے تھپکی دی جائے اس کا اعتماد بڑھنا شروع جاتا ہے کیوں بڑھنا شروع جاتا ہے کیونکہ اعتماد بڑھنے کی وجہ وہ کچھ کرتا ہے کر کے دیکھتا ہے دکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے لوگوں کی نظروں میں محتبر ہونا شروع ہے انسان دیکھیں بلکل ایسی سوچیں کہ آپ کسی ایک شل میں ایک کوئے میں پھتسے ہوئے ایک ایسا کھڑا ہے جس کے اندر آپ ہیں آپ اپنے دونوں بازور اکیے سے باہر نکلتے ہیں غور کریں آپ ایسے بازور اکیے تو باہر نکلتے ہیں بالکل اسی طرح انسان کو اپنے اردگرد کچھ اچیومنٹس چاہیے ہوتی ہیں باہر نکلنے کے لیے ذات کے خول سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اچیومنٹس چاہیے اس پہ آپ ایسے ہاتھ رکھ کے پھر باہر نکلیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے آپ مثال لیں کہ آپ برسر روزگار ہیں یا یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے آپ جو کماتے ہیں اس کو بانٹتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جتنی ویکلی کلاسز ہیں ہم اس میں بانٹنے کی عادت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بانٹے تقسیم کریں آسانیے دیں کچھ نہ کچھ بانٹتے رہیں آپ کے ہاتھ سے ڈیلی میں تو کہتا ہوں ڈیلی کچھ نہ کچھ بانٹنا چاہیے میری پرسنل پریکٹس تو یہ ہے کہ میں ڈیلی کوشش کرتا ہوں کہ ایک سے دس کی فگر میں کچھ نہ کچھ آسانیے ایسی ضرور پیدا کی جائیں اور دس آسانیوں کا مطلب یہ ہے جہاں سے کچھ ریٹرن نہیں ہونا آپ کو کچھ نہیں ملنا دیکھیں پرندہ کیا ریٹرن کر سکتا ہے آپ کو ایک مسکین بندہ کیا ریٹرن کر سکتا ہے ایک ایسا کو مارا رشتہ دار ہے وہ کیا ریٹرن کر سکتا ہے ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس اس وقت کچھ نہیں وہ کیا ریٹرن کر سکتا ہے تو آپ جب بانٹتے بھی ہیں تو تب بھی آپ کا سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم اوپر جانے نہیں پھڑتی ہے آپ میں یہ احساس کے میں بڑا ہے ہوں یا میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خیر کے کام لے رہے ہیں یہ آپ کا احساس بڑھ جاتا ہے تو فرس ٹھنگ ہے سیلف بلیو یہ ایموشنل مضبوط ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے اور جن میں بھی یہ نہیں ہوتا سب کے سب ایموشنلی ویک لوگ ہوتے ہیں آخر میں ہم نے یہ بھی بتانا ہے اس لیکچر کے جو ایموشنلی ویک لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ سائنز ہیں آپ کو بڑے آرام سے اپنا یا کسی کا پتہ لگ سکتا ہے یہ ایموشنلی ویک بند ہے لیکن یہ ہیبٹ بتا رہا ہوں جو سیلف اسیسمنٹ کے لیے نمبر ٹو یاد رکھیں جو بندہ ایموشنلی سٹرانگ نہیں ہوتا وہ اپنی کیر نہیں کرتا دی ورڈ اس سیلف کیر ان سیلف لو اس ویری امپورٹن اچھا ایک سیلف لو وہ ہے جو خود پرستی کے زمرے میں آتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا یعنی ایسا سیلف لو یہ ڈیفرنس ذرا دیکھ لیجئے گا سیلفش ہونے میں اور سیلف لو سیلف لو ایک پوزیٹیو ٹرم ہے سیلفش ایک نیگٹیو ٹرم ہے سیلفش کا مطلب ہے آپ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر سکتے ہیں یہ تو ایک کرائم ہو گیا یہ تو اخلاقی گراوٹ ہو گئی یہ تو بڑی ایک کمزور چیز ہو گئی کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر سکتے ہیں آپ اپنی عزت کرتے ہیں اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنا احساس کرتے ہیں اب مثال لیجئے گا بعض لوگ اپنے آپ کو عذیت دے کے خوش ہوتے ہیں کہیں بچے ہوتے ہیں وہ دوب میں جا کرے جاتے ہیں کہتے ہیں میرا اعتجاج ہے کہیں وہ روٹی نہیں کھاتے ہیں کہتے ہیں آج میں شام تک روٹی نہیں کھانا ہوں پکا کر دیں میں نے نہیں کھانا ہوں بس ہے میرا اب وہ کیا ہے وہ اپنے آپ کو عذیت کیوں دے رہا ہے کیونکہ اس کے اندر سیلف لیو نہیں ہے سیلف لیو والا بندہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے گا سیلف لیو والا بندہ وہ اپنے آپ کو منٹین رکھے گا آپ پھر اگین سب کے سب ویکلی کلاس کے پارٹسپنٹ ذرا یاد کریں ہم آپ سب کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہمیں روز تیار ہونا چاہیے نہانا چاہیے اچھے کپڑے پہننا چاہیے ہائیجینکلی امپروف کرنا چاہیے پرفیوم لگانا چاہیے ایک دوسرے کا احساس رکھنا چاہیے کیوں؟ جیسے ہی آپ اپنی کیر شروع کرتے ہیں یعنی میں اس لیکچر میں آنے سے پہلے جس میں میرے سامنے فیزیکل آڈینس نہیں ہے میں نے مو دھولیا ایک دفعہ مو چھٹا مارا ہے میں نے ایک دفعہ کولی کر لی ہے میں نے ہاتھ دھولی ہے میں اپنے آپ کو حالانکہ گھر سے تیار آئے ہوں لیکن پھر دوبارہ سے میں نے تیار کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے تو اپنے جو اللہ نے آپ کو وجود دیا ہے اس کی قدر کریں یہ وجود آرام بھی مانگتا ہے یہ وجود اچھی خوراک بھی مانگتا ہے یہ صفائی سترائی بھی مانگتا ہے یہ ایموشنز جو آپ کے ہیں یہ تب آپ کی کنٹرول میں ہوتے ہیں جب آپ اپنی کیر اور لف شروع کرتے ہیں یاد رکھیں کچھ لوگوں میں کچھ بچوں میں یہ عادت ڈالی نہیں جاتی سیلف کیر کی سیلف لف کی ہمیں بچوں کو سیلف کیر اور سیلف لف سکھانا چاہیے بیٹا آپ کے شوز کیسے لگ رہے ہیں آپ دیکھو بیٹا آپ کی ایڑییں پھٹی ہوئی ہیں یا بیٹے دیکھو آپ جو ہے وہ آپ کا چہرہ گندہ ہے آپ کو اسے صاف کرنا چاہیے یا دیکھو کتنے گندے ناکون ہیں آپ کے آپ کو انہیں صاف کرنا چاہیے یہ سارا کچھ کیا ہے سر دس اس ایڈوکیشن اصل میں ایڈوکیشن یہ تھی ہم نے ڈگری رٹا لگانا ہے نمبر لینے کو ایڈوکیشن کہہ دیا حالانکہ سیلف کیر سکھانا یہ کیا تھا یہ ایڈوکیشن تھی تو وہ تمام کے تمام لوگ جن میں سیلف کیر نہیں ہوتی وہ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں تو آپ سب کی اسائنمنٹ کیا ہوگی جی اب ایموشنلی مضبوط ہونے کے لیے وہ یہ ہو گئی کہ بے شک روزہ آپ سیلف کیر تو کر سکتے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اگر مطلب جس بھی حلیے میں ہیں آپ اگر داڑی رکھی ہوئے ماشاءاللہ آپ نے تو خط کریں اس کو منٹین کریں آپ کلین شیف ہیں تو پھر اس کو منٹین کریں آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں صاف کپڑے پہنے اچھے کپڑے پہنے اور کلین کپڑے پہنے اور موسم بدل رہا ہے نہائیں اچھا پرفیوم لگائیں دیکھیں خوشبو لگانا سنت ہے ذرا سوچئے کہ اس کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ خوشبو لگاتا تھا اور ہم امتی ہیں ہم ان کا نامے نامی کلمے میں لیتے ہیں اور ہم سے بدبو کیوں آ رہی ہو یارہ ہم امتی ہو کے ہم سے بدبو آئے ذرا سوچیں یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز آدات اتوار سب سنت ہے ہمارے لئے ہم نے انہیں اپنانا ہے تو ساب ستھرا رہنا میرا یہ امان ہے میرا یقین ہے اور یہ بات سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات میں سب سے نفیس انسان اگر کوئی آیا ہے تو وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی آپ امتی ہیں روز کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے ہیں عمل کر رہے ہیں نفیس نہیں آپ اگر سر پھر کیسے امتی ہیں تو ایک نفیس انسان وہ ایموشنلی زیادہ مضبوط ہوتا ہے گندہ مندہ کیر نہ کرنے والا احساس نہ کرنے والا یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک ایک چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے اب وہ جس حالت میں ہے اس کی کیر شروع کرتے ہیں بال ہیں سوارے نہیں ہیں میری طرح کم ہو گئے ہیں تو جتنے ہیں ان کو سوار لیں دانت جتنے ہیں ان کو سابسرہ رکھیں ہاتھ ہیں تو ہاتھ آپ کے اگر وہ کوئی ہاتھوں پر نظر پڑے تو کوئی بندہ کے یار ایک شائستہ انسان کے ہاتھ ہے اب جو بنے ہوئے ہیں آپ کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے آپ اس کو ہی منٹین کریں سر اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس پہ ہی پرائیڈ فیل کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا آپ کا ناک بڑا خوبصورت ہے یا پھینے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا اگر سیلف لب ہے اگر کیر ہے آپ کی آپ اسی کے ساتھ ہی چلیں تو آپ اچھے لگنے لگ پڑیں گے کیونکہ یاد رکھی گا صفائی سترائی نفاست یہ آپ کی جو کمی کمزوری اس کو کور کر دیتی ہے کیا میں نے بولا جی دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں یہ جملہ نہیں بولنا آپ نے آپ کی نلائکی کور ہو جاتی ہے آپ کی اخلاق سے کیا بولا نلائکی کم ایڈوکیشن لو آئی کیو ذہانت کا نہ ہونا یہ کور ہو جاتا ہے آجزی سے اخلاق سے اچھے روئیے سے یعنی یہ آجزی اخلاق اور اچھا روئیہ ہے تو نلائک بندے کی نلائکی چھپ جاتی ہے بلکہ وہ زیادہ پڑا لکھا لگ رہا ہوتا ہے اپنی آجزی اخلاق اور روئیہ کی برہ سے اور دوسری بات میں نے کیا کہی کہ اگر آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں ویسے تو ماشاءاللہ سارے ہی اللہ تعالی کی بنائی مخلوقات ہیں اللہ نے ہمیں بنایا اور ہم سب بڑی خوبصورت ہیں حافظ رمضان صاحب مسکرار ہیں سب سے زیادہ کیوٹ یہ ہے ہمارے گروپ میں حافظ صاحب ہم سب جو مسکرار ہیں اور اچھا ویسے سوچیں کہ دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے میں مان جانا چاہیے کہ ہم کاکہ چانم مکھن سب کچھ ہے وہ علیہ دا بات ہے کبھی کبھی وہ غصے میں آکے ہماری جو زوجہ ماجدہ ہم وہ نہیں مانتی اس سے کوئی برگنی پڑتا لیکن ہم خوبصورت انسان ہیں اب جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا رنگ بڑا فیر ہونا چاہیے تھا یا میری آنکھیں جو ہیں وہ نیلی ہونی چاہیے تھیں یا میرا جو ہے وہ قد وہ چھے فٹ تین انچوں نہ چاہیے تھا یہ سب آپ کو لگتا ہے سر یہ چیز کبر ہو جاتی ہے کس سے اگر آپ نفیس ہیں نفاست آپ کی صفائی ستھرائی آپ کو خود کو منٹین کرنا سیلف لف یہ تین چیزیں اگر آپ پہ ہیں تو پھر یاد رکھئے گا آپ کی یہ جو کمی کتائی تھوڑی بہت ہے وہ کبر ہو جاتی ہے پتہ نہیں لگتی میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو غیر شائستہ دیکھا بڑے بڑے خوبصورت لوگ ایسے ہیں جن میں میں نے نفاست نہیں دیکھی میں نے بڑے بڑے ہیرو لوگ ہیں جن کو دیکھا جائے تو وہ آپ کہیں گے کیا بندہ ہے ایسا بندہ ہونا چاہیے یا ایسی مطلبہ ہونی چاہیے لیکن اگر آپ ان کے ساتھ واسطہ پڑھ جائے آپ ان کی آتوں طور طریقہ اور اتوار کی وجہ سے آپ ہاتھ جوڑ لیں گے آپ کہیں گے یا باری طالعہ مجھے اس سے بچا لیں وجہ کیا ہے غور کیجئے گا بندہ بندے کے ساتھ نہیں رہتا بندہ بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے اگر بندے کی عادتیں اس میں شائستگی نہیں ہے اس میں نفاست نہیں ہے اس میں وہ well-mannered نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ رہنا بڑا ہی مشکل ہے تو emotional جو strong لوگ ہوتے ہیں ان کے relations بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہ long term relations والے لوگ ہوتے ہیں جو emotionally مضبوط لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ رستے نہیں ہیں وہ نراز نہیں ہوتے وہ درگزر کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا جو relationship ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کب رست گئے ہیں کب نراز ہو گئے ہیں بعض اوقات وہ یعنی وہ بہانہ بنا کے نراز ہو جاتے ہیں کیونکہ emotional جو weakness ہے وہ سب سے زیادہ یاد رکھیے گا emotional weakness سب سے زیادہ آپ کو hit کرتی ہے وہ number two آپ کی relations کو hit کرتی ہے when you are emotionally weak number one آپ کی health damage ہوگی یعنی آپ damage ہوں گے and number two لکھ لیجئے گا کہ جب بھی آپ emotionally weak ہیں تو دوسری چیز جو damage ہوگی وہ آپ کے relationship ہیں آپ کے relations اکثر خراب ہونے لگ پڑیں گے آگے چلتے ہیں number three تیسری عادت جو کہہ لیجئے آپ کے emotions emotionally weak ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ emotion versus values کو دیکھا جائے اسے میں بات تو ایسے کر چکا ہوں values کو آپ logic کہہ سکتے ہیں emotions dominant ہوتے ہیں آپ آپ کسی بھی situation کو جذباتی طور پہ لیتے ہیں اقلی طور پہ نہیں لیتے ہیں اگر آپ کوئی بھی معاملہ بن گیا ہے situation بن گیا آپ کے سامنے اور آپ logic کی بجائے emotions کے ذریعے اس کو بھامنے لگ پڑے ہیں اور react کرنے لگ پڑے ہیں emotions کی base پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ emotionally weak ہیں یہ تیسری عادت ہے کیونکہ اس میں بول چکا ہوں logic versus emotions پہ تو اس کو سمجھ جائے گا چوتھی بات judging yourself for how you feel آپ اپنے آپ کو judge کرتے ہیں again logic سے نہیں کرتے بلکہ آپ ہر وقت judge کرتے ہیں میں اچھا محسوس نہیں کر رہا یہ مجھے اچھا نہیں لگا میرا خیال ہے کہ یہ مجھے تو ناغوار گزر رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ سب آپ اگر ہر وقت اپنے آپ کو judge کرتے ہیں یعنی آپ کی اپنی اپنے بارے میں judgment ہے اور وہ judgment جو ہے وہ emotional judgment ہے وہ logical judgment نہیں ہے اب مثال آپ کو بڑی common مثال دیتا ہوں کہتا ہے جی میں بڑا اکیلا feel کر رہا ہوں اچھا جی اکیلا feel تم کر رہے ہو تو کیا کوئی بندہ کم ہو گیا کہتا ہے جی نہیں بندے پورے ہیں سواری ہیں پوری ہیں گاڑی کی بچے گھر اولاد والدین جو جو رشتے ناتے ہیں وہ سارے پورے ہیں یار تو اکیلا کیوں محسوس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ emotionally خود کو judge کر رہے ہیں اور وہ اتنی آپ کو practice ہو گئی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ sign ہے کہ آپ ایک ناشکر انسان ہیں شکر گزار انسان وہ ہر وقت یہ شمار کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے کتنے کرم فضل اور رحمتیں مجھ پر ہیں جب بھی آپ یہ شمار کرتے رہیں گے کہ اللہ کے کتنے کرم فضل اور رحمتیں مجھ پر ہیں آپ positive بھی رہیں گے اور emotionalی مضبوط بھی رہیں گے تو اپنے آپ کو judge کرنا emotions کی base پہ feeling کی base پہ it's not a healthy sign next پانچواں need to find a reason behind everything اگر آپ ہر چیز کے پیچھے کوئی reason دریافت کرتے ہیں ہر چیز کے پیچھے پھر بھی آپ ایک emotionally normal انسان نہیں ہیں میں آپ کو اس کی ایک بڑی common مثال دیتا ہوں جو شاید مجھے تو ہر دوسرے دن یہ face کرنی پڑتی ہے آپ کو شاید کم face کرنی پڑتی ہو میں نے دیکھا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں میرے cell phone میں ایک وہ ہیں جن کے number save ہے اور ایک بڑی تعداد کے messages وہ ہیں جو save نہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو نیا نیا number ملتا ہے کہیں سے وہ number میرا سرچ کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں دھون لیتے ہیں then وہ پھر ایک message کرتے ہیں اچھا وہ message جو مجھے کرتے ہیں تو بے شمار دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں reply نہیں کر پاتا اس کی بے شمار وجوہات بھی ہیں جو کہ میں classes میں discuss بھی کرتا رہا ہوں یہ ایک بندہ ہے جس نے ادارہ چلانا ہے جس کے پاس ذمہ داری ہیں اس ادارے میں تقریباً چالیس لوگ ہیں اس سے پہلے کہ میرے جتنے projector ذمہ داری ہیں اس میں سترسی لوگ ہیں پھر family ہے خاندان ہے پھر میری جو ذمہ داری ہیں top priority پہ important ہیں ان کو میں روز دیکھتا ہوں کچھ urgent ہیں اچھا cell phone میرے مطابق ایک communication کا ذریعہ ہے یہ کچھ chat لمبی رات لمبی بات کا ذریعہ نہیں ہے نہ ہماری وہ عمر رہی ہے اب اس عمر میں ہم لمبی رات لمبی بات کتنی کر سکتے ہیں تو اب میری average میں نے نکالا ہے جو conversation time ہے average نکالا ہے وہ less than one minute ہے میں صبح سے دو بار گھر call کر چکوں مجھے کوئی بات کہنی تھی اور ایک message لینا تھا less than one minute ایک minute کے اندر اندر بات ختم میری جتنی chat ہے میرے قریبی لوگوں سے to the point relevant chat ہے آپ میں سے کوئی مجھے کوئی لمبا message کر کے دیکھیں میں بڑا precise مقصر جواب دلیتا ہوں اچھا اس کی وجہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے یعنی اگر اس کو ہی بھوٹانا ہے تو یہ ایک full time job بن جائے گی میری میں کام نہیں کر سکوں گا تو مجھے یہ off رہتا ہے اس کی bell on نہیں ہوتی اس پر میں کافی دفعہ بات کر چکوں تو میں نے دیکھا کہ لوگ message کرنے کے بعد اگر reply نہ آئے تو ان کا بڑا ہی ایک emotion سے بڑا ہوا message مجھے آتا ہے پھر اور فرض کریں میں نے وہ کھولا ہی پھر وہ ہے میں پیشلے message نہیں دیکھ سکا اچانک کوئی message آئے اب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھی گا کہ جو آج message مجھے کیا گیا ہے 24 گھنٹوں کے بعد اس کے اوپر 1200 message پڑے ہوئے ہیں اور وہ نیچے جا چکا ہے تو میں نہیں دیکھ سکا saved number کو میں reply کر دیتا ہوں preferably نہیں saved تو پھر نیچے چلا گیا اور اگر فرض کریں انگلے دن اس نے مجھے وہ message کیا ہے جذباتی ہو کے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں آپ صرف lecture ہی دے سکتے ہیں بعض تو مجھے وہ جو میرا وہ لگا ہوا ہے status کے اوپر کہ زندگی میں روشنی بنو تو وہ مجھے تنز کر کے کہتے ہیں کہ کیسی روشنی بنے وہ روشنی بنے جو reply نہیں کرتی جذباتی قسم کے ایک common کہہ لیجے تنز ہے جو مجھ پہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ lectureوں میں بڑے اچھے ہیں ایک بندے نے تو انتہا کر دی آپ اندازہ لگائیں اس بندے نے کیا کہا کہ جی آپ فلانی سڑک پہ گاڑی چلا رہے تھے اور میں نے آپ کی طرف مسکرا کے دیکھا آپ نے میری طرف دیکھا ہی نہیں تو میں نے سوچا میں نے بھی یاد کیا اس دن کو تو مجھے یاد ہے کہ میری اسی کی سپیڈ تھی اور میں سڑک کو دیکھتا یہ common مثالیں ہیں ہمارے اردگرد کی call کیا آپ نے reply نہیں کیا call back نہیں کر سکے even کہ save number ہے وہ بندہ آدھرا سنیے گا اب اس کے ساتھ problem کیا وہ emotionally weak اس پانچویں میں عادت کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں وہ ایک reason create کرے گا کیا کرے گا جی وہ اس واقعے کی ایک reason بنائے گا اور وہ reason کیا بنائے گا کہ مشہور بندے جو ہیں وہ بڑے بدلے حاضر ہوتے ہیں اب اللہ نے دے دیا اس کو عزت کل کی بات تیوشنیں پڑھاتا تھا آج اللہ نے اس کو مشہور کر دی دیکھو جناب یہ اس سے سمالہ نہیں جا رہا اس طرح کی باتیں سو یہ logic ڈھونے گی وہ کیا کہیں گے جی کہ جی یہ دیکھیں یہ بڑے بنے پھرتے ہیں motivation speaker اور یہ جناب انہوں نے میرے message کا بھی reply نہیں کیا سر بندہ نہ چیز motivation speaker تو بات میں ہے پہلے انسان ہے اور انسان کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں اور میرے جیسا بندہ جو اپنے ہر محاذ میں کوشش کرتا ہے کہ 33 نمبر لے لے یہ بتا نہیں میری نلائکی ہے میری strength ہے حاویزہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہر زندگی کے محاذ میں 33 نمبر کم از کم لے لوں وہ رشتیں ہیں وہ اولاد ہے وہ بیگم ہے والدین ہے دوست ہیں حباب ہیں میرے ساتھ جڑے ہزاروں لوگ ہیں ہزاروں ایسے رابطے ہیں میرے میری کوشش ہوتی میں 33 نمبر کم از کم لے لوں یہ پاس ہو جاؤ تو وہاں پر ممکن ہے کہ کسی کے کٹہرے میں میں پورا نہ اتر سکوں کسی کے امتحان پر میں پورا نہ اتر سکوں یہ پرابلم ہے کامل لوگوں میں they need to find a reason behind everything وہ ہر چیز کے پیچھے ایک reason ڈھونڈتے ہیں وہ emotional reason ہوتی کہ جی مجھے ignore کیا گیا ہے یہ میرے سے ملنا نہیں چاہتے یہ میرے سے بچ رہے ہیں یہ مجھے reply نہیں کرتے ان کا نخرہ بڑا ہے ان کی اکڑ بڑی ان کی team مجھے ملنے نہیں دیتی یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے انہوں نے جواب مکمل نہیں دیا یہ نہیں کیا یہ سر آپ یاد رکھئے گا یہ بھری پڑی ہے دنیا ایسے لوگوں سے جن میں یہ problem ہے اور یہ emotionally weak ہونے کی نشانی ہے کہ آپ بد گمان اسے بد گمان کہہ لیں بڑا سادہ ساگر میں کہہ لیں آپ بد گمان ہو جاتے ہیں آپ ایک خیر کا گمان نہیں کر سکتے اگر آپ اپنی زندگی کی ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو جو میرے proper follow کر رہے ہیں لیکچرز کو اور یہاں آتے بھی نہیں ہیں تو میں آپ کو practice کراتا ہوں خدا کے لیے فکر مند ہو اپنے circle of influence کے بارے میں آپ دنیا کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے پھر آپ پاکستان کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے پھر آپ اپنے شہر کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے پھر آپ اپنے ادارے میں جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ادارے کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے پھر آپ اپنی زندگی کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے پھر آپ اپنی بھی ہر چیز کو مکمل ٹھیک نہیں کر سکتے آپ کو اس زندگی کو قبول کرنا ہے جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی میں کچھ چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں جن کا اللہ نے مجھ سے جواب لینا ہے یاد رکھیں جہاں کنٹرول آپ کے پاس ہے وہاں جواب دیا جائے جہاں کنٹرول نہیں ہے آپ کے رب کو پتہ ہے کہ میرے بندے کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے لہٰذا جہاں کنٹرول نہیں ہے وہاں آپ کی بچت ہے وہاں بڑے ارام سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے آپ بچ سکتے ہیں تو آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے اور اس کی پلاننگ میں وقت ضائع نہ کریں آپ انرجیز وہاں لگائیں جہاں پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں مثلا میں آپ کو چھوٹی سیک مثال دوں یہ فالٹ ٹیچرز میں کامن پایا جاتا ہے میں کیونکہ ٹیچر ہوں ٹیچنگ سے میرا تعلق ہے ہمارا دل کرتا تھا میرا تو دل کرتا تھا اب نہیں کرتا کہ وہ تمام جو شاگرد ہیں جو زندگی میں مجھ سے پڑے ہیں وہ جڑے رہیں ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا میں نے آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو سمجھایا کہ جو میرا رول ہے آپ بھی یہ سمجھیں جو آپ کا رول ہے آپ نے رول پلے کرنا ہے اور آگے چاہز پڑنا ہے آپ کی زندگی میں میری زندگی میں کتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہیں میرے کیمسٹری کے ٹیچر کاشیف رشید صاحب وہ سترہ سال بعد مجھے ملے ہیں سترہ سال بڑا ٹائم ہوتا ہے سترہ سال درمیان میں کوئی رابطہ نہیں کوئی کمیونکیشن نہیں اور پھر اچانک پتا لگتا ہے کہ سر پاکستان میں ہے میں انہیں ملتا ہوں اب مہینے ڈیڑھ بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ سترہ سال کا درمیان میں گیا ہے اور وہ انتہائی خوش انہیں میں نے بتایا کہ سر جو آپ سے ہم نے بائی سال پہلے پڑا تھا بائی سال میں پہلے ان سے پڑھوں سر اس کی وجہ سے میری زندگی چیزیں وہ حیران ہوگئے میں نے انہیں باتیں بتائی سر فلانی بات اب اس سے مجھے پتا لگا مجھے بھی پتا لگا اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں جو لیکچر ہم دے رہے ہیں جو کلاسز ہم دے رہے ہیں خبر نہیں اس کے اثرات کہاں کہاں جا رہے ہیں یا کب کوئی چیز کسی کو بنا دے کب کوئی چیز کسی کو سمار دے کب کوئی چیز کسی کی سٹرنٹ بن جائے کب کوئی چیز کسی کی زندگی کا سب سے اہم وہ واقعہ ہو جو آپ اس کو ملے تھے تو آپ سب چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو تیہ کریں کہ بڑی چیزوں کی فکریں اور بڑی چیزوں کے بارے میں آپ کی پریشانی آج سے ختم ہونی چاہیے اگر آپ ایموشنلی مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور سیونتھ دی لاس تینگ دوسروں کو اگر آپ اجازت دیتے ہیں وہ آپ کو کنٹرول کریں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ خود فیصلہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں میں کیا کروں ہر وقت دیکھیں جو ہے نا پیر پرستی وہ کیوں منہ ہے وہ اس لیے بھی منہ ہے کہ دراصل تو پرستی شرب کی ہے ہم بندے خدا کے ہیں ہماری بندگی بڑھانے میں جو معاون شخص ہے اس کو استاد اور پیر کہتے ہیں کیا جملہ میں نے بولا جی بڑا ہم جملہ ہے ہم بندے خدا کے ہیں اور جو ہماری بندگی بڑھا دیتا ہے بندگی کو امپروف کر دیتا ہے بندگی کا کوچ ہے جو ہمیں ایک اچھا بندہ بناتا ہے ہمارا تذکیہ کرتا ہے وہ ہمارا استاد مرشد یا منٹور ہے لیکن وہ بندہ جو اپنے پیر استاد کے پیچھے ہی پڑ گیا یعنی اصل مشن بھول گیا کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور ایسے بڑے لوگ ہیں آپ کو ملیں گے اس سوسائٹی میں پیر پرستی بہت زیادہ ہے اس سے ہوتا کہ دراصل آپ وہ کنٹرول جو آپ کو آپ کے اللہ نے اپنی زندگی کا دیا ہے وہ بھی آپ نے اٹھا کے کسی کو دے دیا اللہ کو پسند نہیں یعنی قیامت کے روز اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کیوں کیا تھا آپ کہیں گے جی میرے پیر صاحب نے کہا تھا تو بھائی آپ کا شعور آپ کی عقل آپ کی اپنی سمجھ کہاں پر تھی وہ تو اللہ نے آپ کو دی تھی فیصلہ تو آپ نے کرنا تھا بھائی مشاورت کی جا سکتی ہے سنت کے مطابق سیرت کے مطابق لیکن مشاورت کے بعد بھی اگلا قدم کیا ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے بڑے لوگ ایسے ہیں یہ بھی شروع میں ہم لوگ غلطی کر جاتے تھے بینگا ٹیچر کہ میں مشورہ دیکھیں اموشنل ہو جاتا تھا کہ میری بات مانی بھی جائے کیوں مانی جائے جی اس کی اپنی زندگی ہے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو میں اشارتن طریقے سے محسوس کرواتا ہوں کہ یار یہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ آپ کو تنگ کرے گا لیکن میں ان کو کنونس کر کے یا بار بار نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے سوچا کہ نہیں سوچا میں سوچنے میں مجبور کر سکتا ہوں کہ جس اینگل سے تم لائف کو دیکھ رہے ہو یہ اینگل ٹھیک نہیں ہے اس پہ دوبارہ غور کرو تو آپ آپ اپنے ساتھ میرا لیلیشن دیکھیں جن کے ساتھ بڑی میری قربت اور محبت بھی ہے ایک فاصلہ ہے جو رکھا ہوا ہے میں نے یہ مجھے بڑی مشکل سے زندگی میں بات سمجھ آئی بڑے تجربوں سے سمجھ آئی کہ استاد اور شاگرد کا بھی خاص فاصلہ ہونا چاہیے میرے ساتھ اتنے لوگ کام کرتے ہیں میں آپ کو بڑی پکی بات بتاؤں پتے کی بات بتاؤں میں ان کے پرسنل میٹرز میں کبھی نہیں گوستا پیل دیٹ یہ مجھے خود نہ کہیں یعنی خود یہ کہیں کہ سر یہ پرابلم ہے ایک میڈیکل پرابلم آ رہا ہے سر یہ میری ذاتی زندگی کا ایک مسئلہ ہے یہ ذرا آپ مجھے گائیڈ کر میں گائیڈ کر سکتا ہوں فیصلہ انہوں نے پھر خود ہی کرنا ہوتا ہے یہ مجھے سمجھ آیا کہ لوگوں پہ اپنا آپ نافذ نہیں کرنا چاہیے لوگوں پہ ان کی زندگی ان کو خود گزارنے دینی چاہیے ایون کے با شعور آپ کا بچہ ہے خدا کے لیے اسے اس قابل کریں شعور کی سرحت تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے فیصلے خود کر سکے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے بھی ڈیپینڈنٹ ہو کے کرے والدین کی طرف سے سب سے بہترین گرومنگ یہ ہے کہ بچے میں اتنا اعتماد ہو وہ فیصلے خود کرے وہ خود ڈیسائیڈ کر سکے اگر اس کو عادت پڑ جائے کہ وہ اپنے فیصلے دوسروں سے کرواتا ہے دوسروں کو کہتا ہے مجھے کنٹرول کرو میری زندگی کو کنٹرول کرو تو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے اسے لائلگ بھی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی پنجابی کی زبان اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی پھر ویک ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ دبتے رہتے ہیں آپ پہ پہاڑ بڑھتا جاتا ہے اور آخر ایک آر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی ایک کمزور انسان بن جاتے ہیں اب کنکلوڈ اس بات کے ساتھ کہ اگر آپ ایموشنلی ویک انسان ہیں تو کئی نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں یا کئی نقصانات بتا رہا ہوں جو آپ کو زیادہ ہوں گے پہلی آپ ہرڈ بہت زیادہ ہوں گے وہ بندہ مثلا مجھے ایک دوست ملیا بڑا ہی محبت کرنے والا اس نے کہا شاہ صاحب میں سب سے عقی ہوں یہ معاشرہ ہی غلط ہے یہ سب لوگ سب رشتے دار خراب ہیں اس کا مطلب ہے یعنی جب بھی کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بدزن ہو گیا ہوں یہ ساری دو نمبر ہیں ساری ایفرادی ہیں کوئی ٹھیک نہیں ہے یہ وہ لوجک سے نہیں کہہ رہا ہوتا اچھا وہ اس کو لوجک بنا کے پیش کرتا ہے لیکن پیچھے اس کے کیا ہوتے ہیں ایموشنز ہوتے ہیں یعنی اس کی ایموشنل ویکنس اس کو سب سے متنفر کر دیتی ہے پہلی بات میں نے کیا کہی جی آپ ہرٹ بہت زیادہ ہوں گے جب آپ ہرٹ ہوں گے آپ سٹیبل نہیں ہوں گے ذہنی طور پر مضبوط انسان نہیں ہوں گے اصحابی طور پر مضبوط انسان نہیں ہوں گے نمبر ٹو جب بھی آپ ایموشنل ویک ہیں آپ کے ریلیشنز خراب ہوں گے آپ کے رشتے خراب ہوں گے نمبر ٹری جب بھی آپ ایموشنل ویک ہیں تو بے شمار زندگی کے مزے کے مومنٹس اچھے مومنٹ خوشی کے ہیپینس کے مومنٹ آپ خراب کر بیٹھیں کیونکہ آپ کا مو ٹھیک نہیں ہوگا نمبر فو جب بھی آپ ایموشنلی ایک ویک انسان ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کی زندگی میں گلٹ پچتاوے زیادہ ہوں گے جب بھی آپ ایموشنلی ایک ویک انسان ہیں یاد رکھئے گا آپ کی جو سپیڈ جیسے ہینڈ بریک کھینچی اور ریس دیتے رہے تو گاڑی نہیں چلتی سپیڈ نہیں پکڑتی چلتی تو ہے سپیڈ نہیں پکڑتی بلکل اسی طرح آپ یاد رکھئے گا کہ آپ جتنی مرضی انرجی لگا لیں ایموشنز کی ہینڈ بریک آپ کو روکے رکھے گی اور آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی میں بتا کے کنکلوڈ کروں گا پھر ایک یا دو کوشن لے لیں کہ لیکچر میرا بڑا لمبا ہو گیا اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ایموشنل سٹیٹ میں اپنے آپ کو ذرا الادہ کریں اکیلے بیٹھ کے یہ کہیں کہ یہ جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ واقعی ہے یہ جو میں کرنے لگا ہوں یہ واقعی ضروری ہے تو جب آپ ڈسکونیکٹ کریں گے پہلے تو فیزیکل ڈسکونیکٹ کیا پھر اپنے آپ کو ڈسکونیکٹ کیا اپنے ایموشن سے یہ بڑا ضروری ہے ایموشن سے ڈسکونیکٹ ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری جو ہمیں حکم ہے نا جی گسے کی آلد میں پانی پی لو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ جگہ بدلو یہ کیوں ہے اس کے پیچھے ہے پلیز ڈسکونیکٹ کریں اپنے ایموشن سے جب آپ ایموشن سے ڈسکونیکٹ کریں گے تو آپ کا اکل شعور لوجک اور ویلیوز ابریں گی اور وہ کہیں گی یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ جو کر رہے ہو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے یہ دس ایبیلٹی اس کالڈ اینگر مینجمنٹ دس ایبیلٹی اس کالڈ ایموشنل مینجمنٹ دس ایس کالڈ کہ آپ نے ایموشنز کو کیسے انیلائز کرنا ہے لیکن ڈسکونیکٹ ہونا یہ ضرور سیکھ لیں کہ کسی بھی جذباتی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے الادہ کر کے سوچیں ضرور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس سیچویشن سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور پھر ذرا انیلائز کریں کہ ایک یہ بھی طریقہ ہے آپ میں سے وہ لوگ جو زیادہ ویک ہیں ایموشنلی وہ اپنے اس فیصلے کو کچھ دن بلے کر دیں کچھ دن پر ڈال لیں اور اللہ سے مرد مانگنے لگ پڑے کہ یا باری طالعہ میرے پر ایموشنز ہاوی ہیں تو میری مرد فرما میں ان ایموشنز سے باہر آ سکوں آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے آج کے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا اور کچھ نئی جہتیں ہم نے ایموشنل مینجمنٹ کی آج ایکسپلور کیوں گی